اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مدین ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی ٹی وی سکرین پر آج عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں ہے اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی کہتا ہے میرا فون اٹھا ایک انہونی سی چیز ہمارے سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے چیئرمن وہ ان کے ساتھ پنجوتا صاحب لطیف خوسہ صاحب شویب شاہین صاحب یہ ٹیلیویزن پر نظر آنے رہی ہے اچھا یہ انہونی تھی اس کے ساتھ بڑا کمال یہ ہوا سرکاری ٹیلیویزن پر پی ٹی وی پھر بڈنس رہ گئے اب یہ بڑی حیران کن چیز تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پہ یقین کیسے کریں یہ کیسے مان لیں کہ یہ ہو گیا وندہ وہ نہیں تھا کہ کٹ کے دیکھو چھوٹکی لو تو یہ وہ والی کیفیت تھی اس پہ بڑی حیرانی پھر ایک تصویر آئی اس تصویر نے بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کل خبر آئی تھی خبر کی بعد کوئی چیز نہیں تھی اس بارے خاموشی تھی اور آج بھی ہم دفتر میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اس کے بعد ہوا کیا لیکن خاموشی تھی اب تصویر آگئے آج وہ بڑا عجیب کام اور ساتھ بھی کسی طوفان کا بیش خیمان نہیں اس کی کوئر ریزن بھی ہے پھر ایک ویڈیو آگئی آج اور اس ویڈیو میں جو ایک عدد آرو صاحب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر اپنے جرم کا برملہ آن کیمرہ اعتراف کر لیا اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ بندہ پوچھے کہ کہاں کہاں رہ رہے ہیں اب یہ جو لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے نا کہ یقین تب کریں جب پاکستان طریقہ انصاف کے لیے حالات بدل جائیں فضاء سازگار ہو جائے یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں لیول پلائنگ فیلڈ لو شاہ محمود قریشی کی گرفتاری اور مناظر دیکھئے یہ جو میں آپ سے وہی ارز کر رہا تھا یہ جو ہے نا کہ پی ٹی وی پر سرکاری ٹی وی پر بھی اور پرائیوٹ ٹیلیویشن چینلز پر بیریسٹر گوہر عمران خان صاحب کے قریبی بکلا شویب شاہین لطیف خوصہ انتظار پنجودہ سب نظر آ گئے یہ تو دیکھیں یہ تو کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا اس کو ایسے دیکھنے سے پہلے اس کی ڈیٹیلز دیکھنی ہوں گی سرکاری ٹی وی پر ایک منٹ بیالی سیکنڈ کے لیے آئے یہ لوگ ٹھیک ہے اچھا وہ تو کہتے ہیں جی سرکاری ٹی وی پر تو دس سیکنڈ بھی بہت ہے ایک سیکنڈ بھی بہت ہے ٹھیک ہے لیکن ایک منٹ بیالی سیکنڈ کے لیے آئے پرائیوٹ ٹیلیویشن چینلز پر دکھایا گیا اور تقریباً سب ہی چینلز پر پرائیوٹ ٹیلیویشن چاہیے وہ لوگ پہلے بتاتے ہیں یعنی یہ announced event تھا نا کہ آج اتنے بجے لطیف خوصہ بیرسٹر گوہر انتظار پنجدہ شیب چاہین پہنچیں گے یہ announced event تھا تو اس announced event پر فون کر کے بتایا جا سکتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں تو یہ ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں ہوا تو میں نے ابھی آپ کے سامنے اندر نیوز روم میں ایک دوست کو فون کیا جو نیوز کی ذمہ داریاں وہی بتا رہا ہوں جو نیوز کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں سنبھالتے ہیں اور خبریں کیسے چلیں گے کیا چلے گا سکرین پر وہ اپنی ادارے کی حد تک فیصلہ کرتے ہیں اور جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ آگے اپنی ٹیم کو بتاتے ہیں مالکان کی طرف سے تو وہ اپنی ٹیم کو آگے بتاتے ہیں مالکان ہی بتاتے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہو یہ کیسے چل گیا تو انہوں نے کہا کہ عام طور پر جو چیز رکوانی ہوتی ہے وہ رکوائی جاتی ہے اس کو رکوائی نہیں گیا تو کہنا کہ جب رکوائی نہیں گیا تو ہم نے کہا اس کا مطلب اسے چلایا جا سکتا ہے کہنا کہ ہم نے چلا دیا میں نے کہا پھر کہنا کہ چل گیا تو بھی نہیں رکوائی گیا چلتا رہا میں نے کہا سرکاری ڈی وی پر رک گیا انہوں نے کہا ہاں وہاں رک گیا لیکن تمام پرائیوٹ چینلز پر چلتا رہا اور نہیں رکھوایا گیا تو اس کا مطلب ہے چل گیا پورا چلنے پر کوئی پرابلم نہیں تھی میں نے کہا یہ ہوا کیسے کیونکہ ان کی تو آواز بھی بند تھی ان کی تو شکلیں بھی آ گئیں یہ بلے کی بھی بات کر رہے تھے اپنے شکوے بھی بتا رہے تھے یہ عمران خان کا نام بھی لے رہے تھے یہ تمام باتیں کر رہے تھے عمران خان کی واپسی تھی پی ٹی آئی کی پوری واپسی تھی یہ کیسے ہوا انہوں نے کہا کہ جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو مجھے کوئی چیز سمجھانی اور منوانی ہے آپ سے تو اس کے دو طریقے ہیں کہ میں آپ سے منوانی ہوں اس کا ایک طریقہ یہ ہے جب میں آپ سے منوانی کی کوشش کروں آپ نہ مانیں تو پھر جو آپ کا مخالف ہے میں اس کو پچکاروں دلاسہ دوں اس کو تھوڑا سا روم دوں اس سے کیا ہوگا آپ بان جائیں گے پھر آپ بان جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس طرف سے کچھ چیزیں منوانی کی کوششیں ہو رہی تھیں جب وہ ان کوششوں میں پسو پیش سے کام لیا گیا تو پھر یہ کر دیا گیا اور اس کا نتیجہ نکلے گا یہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہیں کیونکہ کل سے تو یہ بھی خبریں چل لئی ہیں کہ نواز شریف صاحب امیدوار بھی ہو سکتا ہے نہ ہو بزارت عزمان کے دیکھیں نواز شریف صاحب کے معاملے میں جس طرح سے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں نواز شریف اہل ہیں الیکشن لڑیں گے اسی طرح سے پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں امران خان اہل ہیں امران خان اہل ہیں الیکشن لڑیں گے لیکن میان صاحب کے معاملے میں ایک اشتہار آیا تھا اخبار میں ہم ایٹ دوہہ در ستنہ میں ایک چیز ہے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کا ایک فیصلہ ہے کسی کو ریلیف چاہیے یا اس پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آکے رجوع کر دیں تو وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے اب جب وہ رجوع کیا جائے گا اس سے میاں صاحب کا رستہ نکلے گا یہ کہا جا رہا ہے وگرنا میاں صاحب کے معاملے میں الیکشن ایکٹ کے تحت نون لیگ والے کہتے ہیں اہل ہیں مخالفین کہتے ہیں نہیں سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے نا اہل ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے دیکھنے کی چیزیں کہ کیا ہوگا تو ایک یہ میاں صاحب کو بنوانے کی کوشش ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی سے فوراں نکل آئے تھے اس میں بھی اشارہ ہی ہے تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے تصویر خدیجہ شاہ صاحبہ کی تصویر خدیجہ شاہ صاحبہ رہاں ہوئی اس کے بعد ہم نے پتا گئنے کی کوشش کی اس معاملے میں خاموشی تھی پوچھا بھی گیا تو کوئی جواب نہیں تھا کسی متعلقہ فریق کی جانتا ہے پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سنم جعوید صاحبہ بھی باہر آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ عدالت برم ہے کہ بتائیں کہ کہاں کیسے دیکھئے اگر پولیس نے کسی کو گرفتار کیا ہے اور پولیس اس سے سترہ دن میں اس کا چالان پیش نہیں کرتی عدالت پر تو عدالت جرمانہ کرتی ہے پولیس والوں کو کتنے دن پر سترہ دن پر ان لوگوں کو سات مہینے ہو گئے ہیں سات مہینے میں میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم بھی کچھ نہیں تو کوئی چار بار تو یہ جرمانہ ہو سکتا تھا تو یہ چلی چلا جا رہا ہے یہ سلسلہ بلکہ چار بار کرو میں کوئی بیس بار جرمانہ ہو سکتا تھا چار کو بھی چار کنے لیکن نہیں ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ چالان پیش کریں گے آپ تو کہیں گے جناب یہ ثبوت ہے وہ ثبوت جو بھی ثبوت ہے اس کے بعد فیصلہ آئے گا وہ ثبوت اگر عدالت میں سٹینڈ نہیں کرے گا تو پھر چھوڑنا پڑے گا کیونکہ پھر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اب اس لیے جو ہے وہ بھاگا جا رہا ہے اس سے ثبوت کیا ہے ثبوت ہے کہ ان لوگوں کی وہاں لوکیشن تھی یہ ہے ثبوت یہ وہاں پر موجود تھے اب یہ ثبوت جو ہے وہاں پر تو دیکھئے اس جگہ جو جیو فینسنگ میں نکلا اس کے مطابق تو مال آف لاہور کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر تھے اچھا مال آف لاہور سے باہر لوگ آگا دیکھنے کہ کیا ہو رہا سامنے وہ لوگ بھی تھے ان کی بھی لوکیشن تھی جو لوگ تماشا دیکھنے آگئے تھے ان کی بھی لوکیشن تھی جو صحافی تھے کیمرمن تھے ان کی بھی لوکیشن تھی تو لوکیشن تو کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا اس کے بعد وہاں ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ تو ویڈیو کتنا بڑا ثبوت ہے ویڈیو میں تو مجھے چاہیے ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں لاتھی ہو وہ شیشہ توڑ رہا ہو یا اکسانے والی ویڈیو چاہیے بقاعدہ طور پر اور ثابت شدہ ویڈیو چاہیے تو وہ بھی نہیں ہے گواہان یہ جو گواہان والا معاملہ ہے وہ گواہان کیا گواہی دیں گے پہلے تو ان گواہان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے وہ گواہان کیا گواہی دیں گے تو پھر وہ جیو فینسنگ میں وہ بھی آنے چاہیں تو یہ بڑا امپورٹنڈ معاملہ ہے عمران خان کی واپسی ہو چکی ہے آپ کے خیال میں دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے اس سے عمران خان صاحب کی ظاہر ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے تو واپسی ہو گئی ہے لیکن اسے کیرفلی کچھ وقت کے لیے ریڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ آتا ہے ایک دن بہت زیادہ آتا ہے تو وہ بلڈ پریشر اس دن تو بڑا کنسرنڈ کا باعث ہے لیکن وہ خطرے کی نشانی ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہوتا یہ کہ آپ کو تین سے سات دن تک کنٹینوس ریڈنگز لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مونٹر کریں یہ ٹرینڈ ہے یا یہ ون آف ہے اگر یہ ون آف ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ٹرینڈ ہے تو پھر یہ خطرناک ہے تو یہ جو آج ہوا ہے یہ ون آف ہے یا پھر یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ پاکستان دریگن صاحب والے آپ کو مسلسل ٹی وی پر نظر آئیں گے چیزیں نظر آئیں گے اگر وہ نہ مانے تو خوستہ بڑھے کوریج بڑھے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے دیکھنے کی چیز ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات تھی نا مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے اس میں کوئی خاص چینج ابھی تک نہیں آیا ہے ایک چیز رہ گئی ہے ایک آرو صاحب ان آرو صاحب کی ایک عدد ویڈیو ہے انہوں نے جو جمیل حسن صاحب ہیں پاکستان دریگن صاحب کی کنڈیڈٹ ان کو کال کر کے بلایا گیا سرکاری نمبر سے کنڈیڈٹ کو بلایا گیا اور بلا کر کہا گیا کہ آرو آفیس آئیے یہ آرو آفیس پہنچ گیا ان کے پاس لینڈ لائن سے سرکاری نمبر سے کال آگئی جب کال آگئی تو یہ وہاں پہنچے آرو صاحب سے اب وہاں پر جو وکیل صاحب ہیں وہ ویڈیو بناتے ہو پوچھتے ہیں کہ بھائیس آب آپ نے بندہ بھلایا خود فان کر کے بھلایا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ بندہ کے رفتے ہیں انہوں نے کہا ہاں کی تھی کال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دفتر تک تو نہیں آیا اب یہ جو آرو کا دفتر ہے اس دفتر کے باہر دفتر کے اندر لان میں ہر جگہ رہتاریوں میں پولیس موجود ہے آرو صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جب کمرے کا دروازہ کھول کے ایک بندہ آئے گا اور اردو میں کہے گا آئیتا یا پنجابی میں کہے گا جا تو پھر اس کے بعد وہ اندر آ گیا اور وہ بھی کہیں گے آ جائیے تو پھر وہ اندر آ گیا لیکن یہاں تو یہ ہوا ہے کہیں جگہ اوپر کہ آرو کے دفتر کے اندر سے بھی بندے سے کاغذ بھی چینے گئے اور بندہ بھی لے جائے گا آرو صاحب خاموش آرو صاحب خاموش کہ یہ اثرانداز ہو سکتے ہیں تو کس نے کہا تھا کہ نہیں ہوں گے اور ان کو ہٹانا جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے جیف جیسٹس ہا پاکستان وہ آ رہے ہیں تو تاریخ نادی یہ تاریخ مطین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی